سب سے پہلا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی کھنٹی والا بٹن چرور دبائیں جس سے آپ کا ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ مل جائے گی سواگت دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امیت کرتا ہوں سب بھائی خیدیت ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت آسان ترین نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ نسخہ اتنا آسان ہے کہ آپ کوئی بھی حضرات اس کا استعمال کر سکتا ہے کہیں پر بھی ہو کہیں بھی رہنے والا ہو بہت آسان نسخہ ہے اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھانا شروع کر دیں آج سے ہی تو کبھی زندگی میں آپ کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی زندگی بھر آپ کے اندر کمجوری نہیں آئے گی کتنی بھی آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹائم بیتائیں کتنا بھی آپ ٹائم لگا لیں آپ کی مرضی ہے آپ کی جو کمزوری ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی کبھی آپ کو کمزوری محسوس ہی نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ میری آپ سے ایک گزارش ہے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نہیں ارتاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آپ کو نسخے میں کرنا کیا ہے اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کوئی بھی آپ اگر نسخے استعمال کرتے ہیں تو اپنے آس پاس کے ڈوکٹر یا حکیم سے سلام مشورے لے کر ہی استعمال کیا کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک گزارش ہے کہ اپنی اندر پرہیز جرور لازم کریں اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے بینہ پرہیز کے کوئی بھی دوہ کا استعمال یا نسخے کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی تو یہی وضع ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں دیکھیں پرہیز جروری ہے پرہیز آپ کو کیا کرنا ہے پرہیز میں آپ کو خٹی چیزیں بلکل بند کر دینی ہے خٹی چیزیں نہ کھایا کریں اس کے ساتھ ہی جو فاسٹ فوڈ جنک فوڈ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بلکل کھانی چھوڑ دیں اس کے ساتھ ہی فریج کا پانی بھی چھوڑ دیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں یہ آپ کے پیٹ کی بیماریاں بڑھاتی ہیں گیس ایسی ڈیٹی وغیرہ یہ کارن ہیں ان سبھی چیزوں کا ٹھیک ہے تو کرنا آپ کو کیا ہے ان چیزوں سے دوری بنا لینی ہے چلیے اب ہم عابتیں ہیں نسکے کی طرف آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینے ہیں چنے کے دانے بھونے ہوئے چنے کے دانے لینے ہیں بہ آسانی آپ کو مل جائیں گے کہیں بھی آپ رہنے والے ہوں اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسری چیز لینی ہے شکر شکر بھی آپ کو بہ آسانی مل جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو کرنا کیا ہے جتنے آپ چنے کے دانے لیں گے اس کے برابر ہی آپ کو شکر لینی ہے اور ان دونوں کو آپس میں ملا کر مکس کر کے کوٹ لینا ہے بلکل باریک کوٹ لینا ہے اچھی طرح بلکل باریک باریک کوٹ لیں ایک جان کر لیں کوٹ کر اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کو کھانا ہے کھانے کا میں طریقہ آپ کو بتا دوں اس طریقے سے اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا رات کو جب آپ کھانا کھانے کے بعد سونے جائیں تو سونے سے کم سے کم آدھا پون گھنٹہ پہلے اس کو لے لینا ہے آپ کو یہ دو چمچ لینی ہے ایک گلاس دودھ کے ساتھ آج سے شروع کر دے گا آج سے ہی ان کے اندر جو طاقت ہے وہ آ جائے گی اور جو کمزوری ہیں وہ دور ہو جائے گی بہت مفید ہے بہت شامدار ہے پرانے لوگوں کا یہ نسکہ ہے پرانے لوگ اکثر یہی کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ آج تک جوان ہیں تو دوستو یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو امیت کرتا ہوں ہمارے سمجھ جائے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا ہم سکتے ہیں ویڈیو میں ایک نے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیباد جے ہند جے بھارت